مصیح خداوند میں پیارے بائی و بہنوں ہم سب ازادی اور رہائی کے عظیم مشن کے لیے بلائے گئے ہیں آج کے جو پاکہ انجیل ہے یہ مقدس لوکا کی پاکہ انجیل میں سے لی گئی ہے اور یہ سال جو حیل توریہی طور پر سال سوئم یہ مقدس لوکا سے منصوب ہے یعنی ہر اطوار ہم مقدس لوکا کی انجیل میں سے سنیں گے اور آج کی جو پاکہ انجیل ہے یہ بھی مقدس لوکا کے مطابق ہے مقدس لوکا کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں مقدس پالوس اصول تین خطوط میں اس کا ذکر کرتے ہیں یعنی فیلمون کے نام اور کلسیوں کے نام اور تیمتاوس کے نام اور یہ تینوں خطوط جو ہیں جب مقدس لوکا کا ذکر کرتے ہیں تو یہ مقدس مرکز کا بھی ذکر کرتے ہیں لہذا یہ تین جو خطوط ہیں اس میں ہم مقدس لوکا کے بارے میں اس کی شخصیت کے بارے میں کچھ باتیں ہیں جو ہمیں جاننے کو ملتی ہیں کہ مقدس لوکا کون تھا سب سے پہلی بات یہ کہ وہ ایک طبیب تھا ڈاکٹر تھا اور اس کا تعلق ایک غیر قوم کے ساتھ تھا اور تیسری بات کہ وہ مقدس پالوس اصول کا ہم سفر تھا اس کا ساتھی تھا جو اس کے ساتھ ساتھ چلتا تھا بشارت کے اس کام میں پاک انجیل کی گواہی اور پرچار میں اس کا ہم سفر تھا اس کا ساتھی تھا اور یہاں تاکہ مقدس پالوس اصول کے ساتھ قید میں بھی رہا لہذا یہ چند موٹی موٹی باتیں ہیں جو ہم مقدس لوکا انجیل نویز کی بابت جانتے ہیں اور آج جبکہ ہم مقدس لوکا کی پاک انجیل کے اس انجیلی اقتباس پر گوھر کر رہے ہیں تو یہ حوالہ جہاں پارخدام یسومسی نے اپنے عظیم مشن کا اعلان کیا کہ وہ مسکینوں کو خوشتبری دینے کے لیے قیدیوں کو رہائی دینے کے لیے اندوں کو بینائی دینے کے لیے اور کچلے ہوں کو آزادی دینے کے لیے آیا ہے یہ عظیم مشن یسول مسیح نے پاک روکی معموری سے اس کا اعلان کیا کہ روح خداوند مجھ پر ہے اور خدا کا پاک روح ہے جو مسکینوں کو خوشتبری دینے کے لیے قیدیوں کو رہائی دینے کے لیے اندوں کو بینائی بخشنے کے لیے اور کچلے ہوں کو آزادی دینے کے لیے یسول مسیح کے ساتھ ہے اور یسول مسیح پاک روح سے مسا کیا گیا ہے لہٰذا مقدس لوکا انجیل نویس جو ہے یہ جو حوالہ دیتا ہے یہ عشاء نبی اس کے ایک سکت باب میں بھی وہی الفاظ لکھے ہوئے ہیں جن الفاظ کے ساتھ عشاء نبی نے بنی اسرائیل قوم کو تسلی کا پیغام دیا تھا امید کا پیغام دیا تھا اور جب بابل کی اسیری کے بعد انہیں ایک نئی امید کی ضرورت تھی تو یقیناً عشاء نبی انہیں یہ امید دیتا ہے کہ وہ وقت آئے گا یعنی مسکبل میں ایک ایسا وقت آئے گا ایک ایسا سال ہوگا جو خداوند کی فیور کا یعنی خدا کی مقبولیت کا سال ہوگا خداوند کی مقبولیت کے سال سے کیا مراد ہے اس میں پانچ باتیں بتانا چاہوں گا جو کہ انتہائی اہم ہے کہ خدا کی مقبولیت کے سال کا مطلب کیا ہے نمبر بان کہ وہ سال جب خدا اپنے لوگوں کو بحال کرے گا لوگ بحالی کا تجربہ کریں گے یعنی وہ ایک قوم بن کر مذہبی طور پر سماجی طور پر سیاسی طور پر معاشی طور پر ایک مضبوط قوم بن جائیں گے اور خدا ان کو بحال کرے گا لہذا سب سے پہلی بات خدا کی مقبولیت کے سال کے نسبت سے بنی اسرائیل قوم کی بحالی ہے کہ خدا اپنے لوگوں کو بحال کرے گا دوسری بات کہ خدا کا جو مقبولیت کا سال ہے اسے مراد خدا کا انصاف ہے کہ خداون اپنے لوگوں کے ساتھ انصاف کرے گا اور لوگ خدا کے انصاف کا گہرہ تجربہ کریں گے یقیناً وہ ان کے دشمنوں کو جو ہے وہ شکست دے گا اور ان کے جو دشمن ہیں وہنے اس طور نابود ہو جائیں گے اور بنی اسرائیل قوم اس بات پر ایمان رکھتی ہے کہ خدا اس کے سارے دشمنوں کو ختم کرے گا اور ان کو جلال بخشے گا اور یہ خدا کا رحم اور خدا کا انصاف ہوگا اور خدا کا انصاف ساری دنیا کے لیے ہے یہ نہیں کہ کسی ایک خاص قوم کے لیے ہے اس سے مراد یہ بھی ہے کہ خداون کا جو سال ہے اس کی مقبولیت کا جو سال ہے اس کے رحم کا جو وقت ہے یہ صرف ایک قوم کے لیے نہیں بلکہ یہ ساری دنیا کے لوگوں کے لیے ہوگا لہذا خدا جو رحم کرنے کے لیے آتا ہے خدا جو انصاف کرنے کو آنے والا ہے اس کا انصاف اس کا رحم ساری دنیا کے لیے ہوگا اور مقدس لوکا انجیل نویس وہ کہتا ہے کہ یہ وقت آ پہنچا ہے یہ نویشتہ پورا ہو گیا ہے اور حیکل میں جو لوگ سن رہے تھے لکھا ہے کہ ان کی آنکھیں یسو پر لگی ہوئی تھی یعنی وہ خداوی اسمسی سے سن کر اور اس کی تفسیر کے منتظر تھے کہ خداوی اسمسی اب اس صحیفے کو کیسے بیان کرنے والا ہے لہٰذا خداوی اسمسی جب حیکل میں گیا اور لکھا کہ وہ کھڑا ہو کر پڑھنے لگا اور یہ الفاظ جو ہے یہ قابل غور ہے حیکل میں جانا کھڑے ہونا اور پڑھنا تین الفاظ ہیں جو انتہائی قابل غور ہیں خداوی اسمسی بلا ناغا حیکل میں جایا کرتا تھا اور دعا کیا کرتا تھا اور انبیاء کے صحیفوں کا متعلیہ کرتا تھا ان کو پڑھا کرتا تھا اور لوگوں کو بھی سنایا کرتا تھا لہٰذا اس کے تین نکتے ہیں پہلا کہ خداوی اسمسی اپنے روحانی رشتے کو اپنے آسمانی باپ کے ساتھ مضبوط بناتا ہے وہ دعا کرتا ہے اور صحیف کو پڑھتا ہے یہ تین باتیں ہماری لطوریا کا حصہ ہے یہ تینوں چیزیں ہماری روز مردہ کی لطوریا کا حصہ ہے کہ ہم بھی کھڑے ہو کر خدا کا کلام سنتے ہیں جب پاک انجیل سنتے ہیں اتوار کی پاک ماس میں آتے ہیں گرجہ گھر میں آتے ہیں تو ہم کھڑے ہو کر خدا کا کلام سنتے ہیں اور یہ اس بات کی اکاسی ہے کہ جب ہم کھڑے ہو کر سنتے ہیں تو ہم زیادہ توجہ کے ساتھ سنتے ہیں ہم زیادہ چاک و چوبد ہوتے ہیں زیادہ چست ہوتے ہیں اور ہم سننے کے لیے تیار ہوتے ہیں اس لیے کھڑے ہو کر یسو کے پاک کلام کو سننا ایک تو تعظیمن ایک عمل ہے کہ ہم خدا یسونسی کی باتوں کی اس کے کلام کی پاک انجیل کی تعظیم کرتے ہیں اور تعظیمن کھڑے ہوتے ہیں اور دوسری بات یہ کہ ہم غور سے سنتے ہیں توجہ کے ساتھ سنتے ہیں چاکو چومد ہو کر چست ہو کر سنتے ہیں اور تیاری کے ساتھ سنتے ہیں کہ ہم اس پر عمل کرنے کے لیے بھی تیار ہیں کھڑے ہونے کا یہ مقصد ہے مسیح خداون میں پیارے بھائی و بہنوں قدوی سمسی جو اپنے عظیم مشن کا اعلان کرتا ہے وہ ہم سب کو بھی دعوی دیتا ہے کہ ہم اس عظیم مشن کا حصہ بنے آئیے ہم اپنی روز مرہ زندگی پر غور کریں کہ کیا ہم یسول مسیح کے عظیم مشن پر عمل کرتے ہوئے اور اس کے مشن کو اپنا مشن سمجھتے ہوئے کیا ہم مسکینوں کے لیے خوش خبری قیدیوں کے لیے رہائی اندوں کے لیے بینائی اور کچلے ہون کے لیے آزادی کا وسیلہ ہے آئیے ہم دکھ انسانیت کے لیے ضرورت مندوں کے لیے وہ لوگ جن کو ہماری مدد کی ضرورت ہے ان کے لیے ایک نئی امید اور نئی زندگی کا وسیلہ بنے خدا ہمیں ایسا کرنے کی توفیق دے آمین ام دوستی کا پیامبر ریڈیو ویردان ایشیا